بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کلب سینڈویچ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور پاپولر سینڈویچز ہیں اکثر آپ نے اسے ہوتلز میں یا کیپز میں کھایا ہوگا لیکن آج سے آپ یہ سینڈویچ اپنے گھر پر بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسویلا کرتے ہیں کلب سینڈویچز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون مکھن آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے مکھن اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے لیے ہیں نو عدد بریڈ کے سلائسز اور ان کو اس کے اوپر اچھی طرح سے گرم کر لیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھئے یہاں پر بریڈ کے سلائسز جو ہیں وہ ہمارے گرم ہو چکے ہیں ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم ان کی سائیڈوں کو ریموو کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے سائیڈیں ہم نے اس کی ریموو کر لی ہیں ساتھ ہی ہم لیں گے ایک عدد بول اور یہ ہمارے پاس ایک پاو بونلیس چکن ہے جس کو ہم نے اوبال کے اور اس کے ریشے بنا لی ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ دھو ٹیبل سپون اور تھری ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے مایونیز اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساس یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ورنہ اسے آپ سکپ کر دیجئے گا اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے چکن ہمارا ریڈی ہے اور پھر سے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ ہاف کپ ہمارے پاس باریک کٹا ہوا کھیرہ ہے اور ہاف کپ ہی ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی گاجر ہے وہ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس انڈے کی سفیدی ہے انڈے کو اچھی طرح سے اُبال لیا تھا اور اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے ویجیٹیبلز کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی کالی میرچ کا پاودر اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون مایونیز مکس کریں گے ان کو اچھی طرح سے یہ دیکھئے ویجیٹیبلز ہماری بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ہم لیں گے ایک ادد بیٹ کا سلائس جس کے ہم نے کارنر کٹ کر کر کے ہوئے تھے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے مایونیز یہ دیکھئے یہاں پر مایونیز لگ چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے چیکن جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا جس ہی حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے لگا سکتے ہیں یہاں پر میں تو اس کو بھر بھر کے لگا رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو چاروں سائیڈوں پر پھلا دینا ہے ہم نے یہ دیکھئے چیکن لگ چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے کیچپ کیچپ کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے بریٹ کا ایک اور سلائس یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کے اوپر بھی ہم لگائیں گے مایونیز یہ دیکھئے مایونیز اچھی طرح سے ہم نے پھلا دی ہوئی ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ویجیٹیبلز جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پھلا دینا ہے اور ساتھ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ بریڈ کا تیسرا سلائس تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہمارا کلپ سینڈوچ تیار ہے اور اب ہم اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر اس کو ہم نے سینٹر میں سے کٹ لیا ہے اور چلتے ہیں فائنلوں کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کلپ سینڈوچز ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں یہ دیکھئے اس میں چکن ویجیٹیبل اور ایڈز کا جو کامبینیشن ہے وہ بہت آسم لگ رہا ہے یہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے بچوں کو بڑوں کو بہت بسند آئیں گے آپ نے بھی اس کو میرے کہنے پر اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت بسند آئی ہوگی ویڈیو بسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ